ملنے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں یہ تصویر احمد آباد کی ہے آپ کے سیدھی تصویر احمد آباد سے لائف دیکھ رہے ہیں جہاں نریندر موڈی اپنی ماں سے ملنے پہنچے ہیں دونوں سیٹ پر نریندر موڈی جیت درچ کر چکے ہیں بی جے پی کو پورن بہومت حاصل ہو چکا ہے رجحانوں کے مطابق اب تک اینڈی اے بہت آگے چل رہا ہے اور اس سب کے بیچ نریندر موڈی سب سے پہلے ماں کا آشیرواد لینے پہنچ رہے ہیں ان کی ماں سے بھی ہم نے آپ کو باتچیت سنائی تھی اور انہوں نے بھنوات کیا تھا وہ صبح سے ہی پوجہ میں لگی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو جیت حاصل ہو بی جی پی کو جیت حاصل ہو جو کی ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے دریندر موڈی اپنی دونوں سیٹیں جیت چکے ہیں واران اسی سے بھی اور ورودہ سے بھی اور اس کے طرح بات وہ احمد آباد میں اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہیں اور ان کے آس پاس کس قدر بھیڑ ہے کس قدر جمعورہ ہے لوگوں کا میڈیا کرمیوں کا جو کی یقینی طور پر سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ اتنی بڑی جیت کیا پیکشا شاید بی جے پی نے بھی نہیں کی ہوگی نریندر موڈی ان نتیجوں کے رجحانوں کے بیچ اپنی ماں سے ملنے پہنچے ماں کا آشیرواد میں لیں سیدھی تصویر نریندر موڈی کی لائف تصویریں آج دن کی پہلی تصویر نریندر موڈی کی پہلا اپیرنس نریندر موڈی کا کہیں گے نتیجے آنے کے بعد مطلب آج کی ہم کہیں گے آج کی پہلی تصویر ہے یہ پہلا اپیرنس ہے نتیجے آنے کے بعد کا نریندر موڈی کا اور یہ اپیرنس ہوئے دیکھئے ماں کے چرنس پرش کرتے ہوئے آشیرواد لیتے نریندر موڈی ماں نے بھی آشیرواد دیا اور ساتھی کچھ سیکھ بھی تو احمد آباد کی پہلی تصویر یہ نریندر موڈی کی نتیجے آنے کے بعد کی پہلی تصویر اس میں ماں کے پیر چھوئے نریندر موڈی نے ماں نے تلک کیا بیٹے کو کچھ نصیحت دی اور کیا بات چیت ہوئی یہ بھی وہ آپ کو بتائیں گے ماں کا آشیرواد لیتے نریندر موڈی احمد آباد سے سیدھی تصویریں نریندر موڈی اور ان کی بہت بھاوکشڑ بھاوکشڑ یہ ماں کے لیے پریوار کے لیے اس وقت جبکہ یہ تیہ ہو چلا ہے کہ نریندر موڈی پیدھان منتری ہوں گے اس دیش کے رت رکھا تھا جب آج ریجالٹ آ گیا اس کے بعد انہوں نے جا کے اور وہ وہاں کی گجرات کی پرمپرہ کے انصار بجاتا جو ہے جل دھا رہا ہے پھر اس کے بعد وہ پرشاد پان کی ہے وہی چندن لگا کے ان کو پرشاد کھلائی نریندر موڈی کو ملکل جیسا کہ افدیش نے بتایا کہ ماں نے ورد کیا ہوا تھا اور ورد کھولا انہوں نے جب یہ نتیجے کے رجحان آنے شروع ہوئے اور نریندر موڈی دونوں سیتوں سے جب ان کی جیت ترج ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ورد کھولا اپنا نریندر موڈی ان سے ملنے پہنچے ماں کا آشیرواد لیا چرن سپرش کیا ماں اب انہیں کچھ نصیحت دے رہی ہیں کیا بات چیت ہو رہی ہے ماں بیٹے میں یہ بھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلحال یہ بہت بھاوک لمحے کی تصویر آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیش کا بھاوی پدھان منتری اپنی ماں سے سیکھ لیتا ہوا کی مجھے آخر کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا افدیش جی میں آپ کے چہرے پہ بھی ایک بہت بھاوک بھاو دیکھ رہی یہ چھن کسی کے لیے بھی بھاوک ہوتا ہے جب نتیج کمار موک منتری بنے بنے تھے اپنی ماں سے ملنے گئے تھے لگ بھگ یہی دریشتا یہ بھی دریشت وہی ہے اس سمائے ماں کتنی بات کر رہی ہے آخر ایک ماں کا جو ہردہ ہوتا ہے اس کا بیٹھا اگر پرائیم منیسٹر بن جائے جس نے برتن ماج کے اپنے بیٹے کے اور پڑیوار کو پالا ہو تو اس کی منودشہ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بھارت کی سب ہی ماں کو ایسے بیٹے پر گرب ہوگا ایک بیچاری کا سامتی سامتی الگ بات ہوتی ہے لیکن سامان ایستیتی سے اوٹ کے کسی کافی پوتر اگر دیش کا نیتریت کرتا ہے دیش کا نیتی نردھارک بنتا ہے تو اس ماں کے لیے اس سے بڑا جیون سارتک کا اور کیا اوڈھارن ہو سکتا ہے سندیب آم آدمی پارٹی نے اس بات کو بہت اچھالا بہت اجاگر کیا کہ بیجے پی کے اندر بزرگوں کی اندیکھی ہوتی ہے ان کے ساتھ اچھا بیوہار نہیں ہوا اس تصویر پر کیا کہیں گے یہ تو اس سمیں تو میں موڈی جی کو بڑھائی دینا چاہوں گا کہ کم سے کم جو جنتا نے فیصلہ کیا اس کو ماننا ہے اور جنتا جو ہوتی ہے وہ جناردھن ہوتی ہے لوگتند میں جمہوریت میں تو ہم تو اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہماری جو لڑائی پارٹی کی جو لڑائی بھست اچار کے خلاب تھی ہم لوگ مدہ بنا کے گئے تھے اس مدہ کو اگر یہ اچھی سرکار چلائیں نریندر موڈی جی اس کی سبکامنا ہے ہم اس مدہ پر کھڑے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے ہماری پارٹی لڑتی رہیں گے آپ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ بس آدانی اور امبانی دو ہی دو ہی سے سرکار چلے گی ریڈو آپ کی ٹپڑی اس تصویر پر میری خلیمیں آج صبح ایک اخبار میں سٹوری آئی تھی کہ یہ شودہ بین جن سے شادی ہوئی تھی نریندر موڈی جی کی وہ ان کے ساتھ کسی مندر میں جانا چاہتی ہیں جہاں ان کی مانتہ ہے تو سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی ایس پی جی قوان ملے گا کیا وہ آکے سیون ریس کوس میں رہیں گی یا جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ میں ہی رہے گا کیونکہ کئی اکباروں نے اس اسیشو کو اٹھایا ہے اور جہاں تک کہ ان کی ماں کی صرف تو ماں کو دیکھا ماں کا اہلے گا تو بہت بڑا ہوتا ہے بلکل رینو آپ کو روکوں گی ہمارے سورٹ ہمارے سانوا داتا ویپی ٹووے لکنو سے جھوٹ چکے ان کے ساتھ یوپی بی جی بی ادھر لقشمی کانتھواج پائی ہے ویپی نووٹیو ہمارے دیش میں اپنے دیش میں جھوٹا ہونا باجب ہے لیکن پیڑی بی جی بی کے پردیش دیشن کے ادھر لڑا گیا وہ کیا سوچتے ہیں پورے دیش میں لوگ گدگد ہیں لیکن آپ کے نیتریتر میں چنانوں لڑا گیا صاحر سے بات آپ گدگد ہوں گے دو ہی بھاؤ سامنے آ رہے ہیں ایک تو سامان نے بودھ پر لڑنے والے کارکلتا کے پردیس سمرپن ایک پردیش کی جنتہ کے چرنوں میں شتشت نمن اور جنتہ کے دورہ دیئے گے آشروات کو سپلو یہ بھگوان سے میری پاردنا یہ لہر موڈی لہر تھی یا بیجی پی کی لہر تھی ہے چلیے کچھ کچھ آڈیو میں بکت ہے ہم پھر چلے گے لگنا ہو لیکن فیلحال ہماسہ تاروین شرمہ ہمارے سمباد آتا ہے احمد آباد سے سیدھے جھوٹ چکے ہیں جہاں نریندر موڈی اپنی ماں سے ملنے پہنچے ہیں ان کی ماں کے گھر کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آم اروند یہ یہ لمحہ بہت بھاوق ہے پورے دیش کے لیے اور موڈی کے سمرتکوں کے لیے اور خود نریندر موڈی اور ان کی ماں کے لیے بھی بلکل جہتر پر کسی تن یہ ساتھ آسکتا ہے کہ یہ موڈی کی ماں کا ہی موڈی آگ یہاں تک پہنچے ہیں اور جنریندر موڈی کو آگ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا جسے ایک جارک درست ہے جنریندر موڈی ایک سامان چھوٹے بھالک کی ہاتھی ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی ماں ان کو دوروں ہاتھوں سے آسیر وان جتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جنریندر بھائیوں سے ان کے پریوار کے لوگ بھی مل رہے ہیں یہاں پر باہر ڈھیگیا چاہتیڑ سبکر ہے اور باہر ان کے سور پر تک پہنچے کو لگتا ہوں ہونے تو نعرے لگا رہے ہیں سرموڈی 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 نن کرتا ہے ایک سامان چھوٹے پر خود کر رہے ہیں پر بہن ہے جنریندر موڈی آدھی ایک سامان پر پریوار میں جنبا ہوا ہاتھ میں لگتا ہے اور ہونے آدھیر موڈی آبھی آدھیر موڈی آبی اپنی ہاتھ اچھا ایون یہ جاننا چاہیں گے حالانکہ ابھی ماں بیٹے کی باتچیت جاری ہے تصویروں سے ہم صاف دیکھ سکتے ہیں ماں بیٹے میں کیا باتچیت ہے یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے تھوڑی دیر میں لیکن فیلال ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کی ماں نے ورط رکھا تھا باقاعدہ اور پھر جب نریندر مودی کی جیت کی خبر سامنے آئی دونوں سیت سے تو ماں نے ویدھی ویدھان کے ساتھ اس ورط کو کھولا مریندر مودی کی خبر سامنے آئی دونوں سیت سے مریندر مودی لگاتار اپنی مہتر آسیر بات پر سکتے ہیں یہ سامنے آئی دونوں سیت سے ان کی ماں کے جسروں میں لے گے ہوئے اور اب سائے دارے تو وہید باہر کی طرف نکل سے کی جاری ہے وہ کسی سرکتہ کھرہ پڑا کیا گیا ہے میں نے کسی سرکتہ پکڑا کر دی گئی ہے تو ایسے درے تھے تھوڑا ان لوگوں کو بھی مردبانی ہوئے ہیں لیکن اس کا میں وہ باہر رکھا ہم کسیتہ دور جانی ہو چرنوں میں ہے نریندر مودی ماں ہیرہ بین اور نریندر مودی اپنا بھاؤناتمک لگاؤں کئی بار ماں سے جاہر کر چکے ہیں اپنی الیکشن ریلی میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ بھرستا چار کرتے ہیں لیکن میری ماں ایک ایسی ماں ہے جو پچاس روپے آٹو کے دے کر اپنا ووٹ ڈالنے گئی تھے یہ کہا تھا ناو دیجی مجھے گرب ہے اس پر کہ میری ماں آٹو پر چرکے آ کے اور ووٹ ڈالنے آئی ہے یہ سب وہ سندیش دیتے ہیں کہ میں جرور بڑے پد پر ہوں لیکن میں نے اپنے پڑیوار کو اور کسی کو اس پد کا لاب نہ سویم دیا اور نہ ایسی استحتی پیدا کی جس سے اس کا لاب اٹھا سکے لیکن اس کے بابزود ایک چیز دیپک جی دکھائی دیتی ہے کہ بلکل بڑیوار سے الگ رہتے ہوئے بھی سب کا لگا اور پریم نڈیندر موڈی سے ہے جب وہ جاتے ہیں تو جس دھنگ سے ان کی بھائی کی پتنی ان کے بھائی سوہ پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جب دیسمبر دو ہجار بارہ بارہ میں وہ بیدان سوہ چناؤ جیت کے گئے تھے اور آج ان کی ماں نے برت رکھا ہے لیکن آج پہلی بار ان کی ماں اتنی بات کر رہی ہے یہ جرور دکھائی دے رہا ہے اور بار دس وارہ منٹ کی پیٹھک ہوتی تھی انج جی لیکن پہلی بار میں اتنی لمبی بات چیز دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک بھابک دریش ہے اور بھارت کی ہر ماں کو ایسے بیٹے پر گرب ہوگا کہ اس کا بیٹا جو ہے اگر پردان منتری بن رہا ہے تو وہ جو منع استحتیتی ہوگی وہ ہے اور مجھے لگتا ہے کیا سمجھا رہی ہوں گی یہ دلچسپ ہوگا کہ ماں اس وقت ان کو کیا بول رہی ہوں گی کیا سمجھا رہی ہوں گی اور یہ دیکھیں جے موڈی کے گھر کے باہر کی تصویریں ہیں اوپر سے لوگوں کا جمعورہ ہے لوگ دیکھنے کیلئے آڑوسی پڑوسی کھٹے ہو چکے ہیں دیکھیں چاروں طرف موڈیوں کی پڑوسیوں کے لیے بھی بڑا کورتوہل کا وشہ ہوگا ایک ایک ان کا پردان منتری بن جانا اتنے لمبے وقت تک مکھی منتری رہنا پورے گجرات پورے دیش میں جشن ہے پیمدہ بات سے لائیب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں موڈی کے گھر کے باہر کی یہ اوپر کا ہم آپ کو ایریال ویو دکھا رہے ہیں جس میں موڈی کے دھر کے باہر کس طرح سے ماحول ہے اس وقت وہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس سب کے بیچ ٹویٹ جو مریندر موڈی نے دیپک کیا ہے کہ یہ بھارت کی وجہ ہے اور اچھے دن آنے والے ہیں جو ایک ٹاگ لائن بن نہیں تھی بی جی بی کی اس کو فارملی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں لیکن اچھے دن آئیں گے کیسے ڈیپکی نریندر موڈی کے اچھے دن بھاچپا کے اچھے دن تو آیا آ چکے ہیں اور ایک مجبوط سرکار پچھس سالوں کے بعد ایک پشت بہومت کی سرکار دیش کو ملنے جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے اچھے دن واسطوں میں آئیں گے کیونکہ پچھوے دس سالوں میں جو آپ نے بھشتاچار دیکھا ہے یا مہنگائی پر بھی نیانترن لگا پانے میں اکشمتہ دیکھی وہ کہیں نگائی فراغمنٹڈ جو جنادیش ہوتا تھا اس کے کاران ہوتا تھا اس میں دیکھیں مجھے بھاچپا خود اپنے بھلپوتے اس پر بہومت لے یا نہیں لے دوچار پانچ سیٹے کم جیدہ رہ جائیں ایک الگ بات ہے لیکن کیا دیش کو مانیتہ پرابت وپکش بھی ملنے والا ہے کی نہیں بلکہ کانگریس اکیابن تک جا کر رہے پھر اٹالیس پر لٹکتی ہوئی دکھ رہی ہے چوان مینیمم ہونے چاہیے کیلئے وہ نئی ہوں گے تو مانیتہ پرابت وپکش سلوک سبھا میں نہیں ہوگا انیس سو چوراسی میں کیول ایک بار ہوا ہے جب ہندوستان میں مانیتہ پرابت وپکش نہیں رہا ہے اور اس سمیں جو لیٹس ٹیلی ہے نیشنل والی ایک نگاہ میں دیکھیں بہت آوچھک ہے وہ بھاچپا دو سو چونسٹ پر لیڈ ہے کانگریس کی اٹھالیس پر ایڈی ایم کے تیسرے سستان پر بھتیس ترنمول اکتیس شیو سینہ سترہ ٹی ڈی پی پندرہ بی جی ڈی پندرہ سی پی ایم آٹھ وام مورچہ پورا کا پورا دس کے اندر اور آم آدمی پارٹ پانچ سیٹو پا جس میں پٹیالہ بھی ایک شامل ہے یہ دو ویچار دھارہ ہیں دیش میں پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے ویسے تو تین آپ کہہ سکتے کانگریس سمیت ملا کر میں کانگریس تو ایک آندولان مانتے ہوئے الگ رکھتا ہوں ایک وامپنتی ویچار دھارہ ایک دکشن پنتی ویچار دھارہ دکشن پنتی ویچار دھارہ آج سپشٹ بہومت کے ساتھ اپنا پردھان منتری بنانے جا رہا ہے اور وامپنتی ویچار دھارہ راجیوں سے سمٹتے ہوئے ہاشیے پر آتے ہوئے ایک آئی میں سمٹ رہا ہے میرے خیال سے بھارت کی راجنیتی میں بہت بڑا بدلہ ہوئے وامپنتی پہلی بار اتنی کم سنگھیہ میں اس لوگ سبا کے اندر ہوں گے دیڑنو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا کیا واقعی کانگریس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ مانتہ پر آپ پر وپکش نہیں بن پائے گی اتنی بری حالت ہوگی وہ بھی راحل گاندی کے دیکھیں جو میرا پہلا اسیسمنٹ تھا وہ تھا 53 سیڈ تو میرے خود نے ڈسکارڈ کر دیا اور پھر میں کانگریس کی سیٹیں بڑا دیں گے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے پان انڈیا پارٹی ہے یہ ماننا مشکل تھا کہ یہ پارٹی واقعی اتنا زیادہ لوس کر سکتی ہے یہ سیچویشن کانگریس کے خود کے اپنا لیڈرشپ جس طرح سے انہوں نے الیکشن کیمپین چلایا شروع میں بالکل ہٹیار ڈال دیئے چناؤ لڑائی نہیں پچھلے پہلے تین چار پانچ فیزز میں لگ رہا تھا کہ کانگریس کہیں آئی نہیں پکچر میں اور جو سیٹیں بڑی جیت رہی ہے وہ سب زیادہ تر وہی سیٹیں ہیں جو کانگریس کے خلاف وہ لڑائی لڑتی تھی تو جب کانگریس نے سرینڈر کر دیا تو پھر بڑی جی پی کے لیے پورا راستہ کھل گیا پر جس ٹویٹ کی بات کرتے ہیں موڈی بھارت کی وجہ بھارت کی میرے خیال میں وجہ تب ہی ہوگی اگر وہ اپنا ڈیویلپمنٹ کی ایجنڈا پہ جلیں گے جس ڈیویلپمنٹ کی وہ بات کرتے آئے تھے چناؤ میں اگر وہ ڈیویلپمنٹ کا ایجنڈا رہے گا تو ضرور موڈی جی کو ان کی سرکار کو فائدہ ہوگا پر اگر وہ ہلگتوہ کے ایجنڈے پہ واپس جائیں گے جیسا کہ آر ایس ایس چاہے گی اور باقی جو ان کے ہارڈ لائن ایلیمنٹ چاہے گے تو اس کا دیرے دیرے جو ڈیویزنز ہوں گے سسائیٹی میں اور جو ڈیویزف پولٹکس گراؤنڈ پہ نظر آئے گی اس کا پھر سے نقصان ہوگا یہ لوگ چاہتے ہیں سٹیبل گورنمنٹ لوگ چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ ایک بہت ینگ انڈیا ہے جس کا بہت ایسپیریشن ہے اور کیونکہ راہول گاندی ینگ ہے پریانکہ گاندی نے ایک ریپورٹر کو کہا امیچی میں کہ کانگریس کا نترتوی ینگ ہے بی جے پی کا لیڈرشپ جو ہے وہ اتنا ینگ نہیں اولڈ ہے پھر بھی لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں بی جے پی کی طرف یہ میرے بڑا سپرائزنگ ہے یہ سپرائزنگ اس لئے کیونکہ راہول گاندی کہیں نہ کہیں دیکھے کہ وہ ایک مچیور لیڈرشپ دے نہیں سکتے اس دیش کو ان کا جو ایک انٹرویو آیا ایک چیلیویجن چینل پہ اس نے بہت زیادہ نفصان کیا وہ انٹرویو بہت وائیڈلی سرکلیٹڈ ہوا اور لوگوں کو ایک ایمپریشن بنا کہ یہ ابھی مچیور نہیں ہے دیش انہیں کدھر کانگریس کے سیٹوں سے فائدہ اٹھایا تو بڑا بڑا دلچسپ الیکشن ہے پھر اس میں ایک موٹی موٹی بات ہے کہ لوگ ضرور سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں اور یانگ انڈیا چاہ رہا ہے کہ ایک ڈسائیسیو لیڈرشپ کو جو ایک کر سکے ایک ایک ہوف ہے پارلیمنٹ کی جو سٹاف ہے جن سے روز ملتے ہیں اس ہندوطوہ کے ایجنڈے پہ جائیں گے تو مجورٹی اوو انڈیا میرے کو لگتا ہے کہ اس کو ایک سپ نہیں کرے گا اور واپس ریگریشن بی جے پی کا ہو سکتا ہے اور ڈیویلپمنٹ آج کھونی یہ بات نہ کریں آج کھونی نہ بات کریں آج کھون سے بات کریں سلمان خرشید پانچوے اسثان پر چل رہے ہیں سلمان خرشید پانچوے اسثان پر چل رہے ہیں آشوک پردھان سماجوازی پارٹی کے نیتا اور صدارتنات سنگھ بی جے پی کے نیتا بنے ہوئے